فیض آباد انکوائری کمیشن کی ریپورٹ کی کوئی اہمیت نہیں وزیر دفاع خاجہ محمد عاصف کے بیان نے سب کو حیران کر دیا وزیر دفاع خاجہ محمد عاصف نے فیض آباد انکوائری کمیشن کی ریپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئی کہا کہ اس ریپورٹ کی کوئی وقت نہیں یہ ریپورٹ نہ تو مستند ہے اور نہ ہی قابل بھروسہ ایک نیچی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وزیر دفاع خاجہ محمد عاصف نے کہا کہ فیض آباد کمیشن ایک مزاق تھا جنرل ریٹائرڈ فیض اور جنرل ریٹائرڈ باجوہ کمیشن کے سامنے پیش ہی نہیں ہوئے صرف مجھ جیسے سیاسی ورکرز ہی پیش ہوئے خاجہ محمد عاصف نے کہا کہ کمیشن کے سامنے جا کر احساس ہوا کہ یہاں کوئی سنجید کی نہیں کوئی آنا ہی نہیں چاہتا تھا فیض آباد دھرنا کمیشن گریبان میں جھاکے کہ انہوں نے فرض نبھایا کہ نہیں واضح ہے کہ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو کلین چٹ دے دی تین رکنی انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے مطابق اس وقت کے آرمی چیف نے فیض حمید کو معاہدی کی اجازت دی تھی سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے دستخط پر وزیر آزم شاہد خاکان عباسی وزیر داخلہ احسن اکبال نے بھی اتفاق کیا تھا